زکاة اسلام کا ایک رکن ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور صاف کرنا زکاة کا پہلے میں مطلب بتا دوں زکاة مالدار لوگوں پر اسلام نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کے علاوہ سال بھر اپنی تمام ضروریات پورے کرنے کے بعد جو مال ان کے پاس بچ رہتا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ نکال کر غریبوں کو دیں یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے جو مالداروں کے اوپر اسلام نے رکھا ہے یہ مال جو دیتے ہیں اس کو زکاة کہتے ہیں اس زکاة کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور صاف کرنا اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زکاة دینے سے انسان کو دو طرح کے صفائی اور پاکی کے فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ خود انسان کا دل اور اس کا جسم صاف ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر مال کی بیجا محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مال کی محبت میں وہ کبھی کبھی صحیح سے غلط راستے بھی اپنانے لگتا ہے تو جب انسان زکاة نکالتا ہے تو اس کے اندر سے مال کی محبت جو کبھی بڑھ سکتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور انسان کے اندرون کی صفائی ہوتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکاة کے ذریعے جو مال نکالا جاتا ہے اس مال کے نکال دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے پاس اپنا مال وہ مال بھی صاف ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں اور وہ پاک مال کہلاتا ہے اس طرح زکاة دھری صفائی کا کام کرتا ہے اسی لئے قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ ان لوگوں سے جو مالدار ہیں ان سے زکاة لے کر غریبوں کو دو تاکہ اس زکاة نکالنے کی ویسے یہ صاف ہو جائیں اور ان کے اندر پاکی آ جائے موسیقی